میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آج ہم تین چیزوں پہ بات کریں گے ایک آئی ایم اے کے بارے میں تھوڑی بات ہوگی دوسرا اسکول میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کے کچھ پرابلم سے اس کے لیے ایک سولوشن دوں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا بک میں ایک دو ویکنسی ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا آئی ایم اے کا اپڈیٹ کچھ اس طرح ہے کہ جو کوٹ کی کروائی ہے وہ چل رہا ہے لوگوں کا مین کہنا کیا ہے کہ کب تک پیسہ ملے گا دیکھیں اگر صحیح سے پوچھے تو کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ پیسہ کب تک ملے گا یہ کوٹ کی کروائی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آکشن ہونے جاتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ دو اگست کو پیپر میں ایڈ آیا تھا کہ دس گارہ بارہ جو بھی چیزیں جبت کی گئی تھی آئی اے میں کے آفیس سے یا ان کے کار تھے سکوٹر تھے اس کا آکشن چل رہا ہے کل دن کے بارہ بہے تک یہ چلتا رہے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سیز کر لیا گیا ہے اور جس کی کسٹیڈی پولیس کے پاس رہتی ہے آؤثریٹی کے پاس رہتا ہے تو اس کو بیچنا آسان ہے لیکن بہت سارے چیزیں ہیں جیسے بیلڈنگ ہے اپارٹمنٹ یہ زمین ہے جب اس کو آپ بیچنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لیگل ابلیگیشن آتا ہے جب لیگل ابلیگیشن آتا ہے تو کورٹ میں اس کی کروائی لمبی ہو جاتی ہے جس سے ٹائم لگتا ہے چیز کو بیچنے میں وقت لگتا ہے اور جب تک چیزیں بکنگ ہی نہیں تب تک گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ آئی ایم اے میں ڈالا گیا تھا وہ واپس آئے گا نہیں جب تک وہ پیسہ آئے گا نہیں تب تک انویسٹر کو پیسہ نہیں ملے گا تو یہ ایک پروسس ہے اس میں ٹائم کتنا لگے گا کوئی نہیں بتا سکتا ہے لیکن کام چل رہا ہے کبھی سپیڈ میں چلتا ہے کبھی سلو چلتا ہے آپ جانتے ہیں ڈپارٹمنٹ کا کام کیسے چلتا ہے اب یہ جو آکشن چل رہا ہے اس کے اندر الیکٹونکس آئٹم ہے کار ہے اور سکوٹر ہے اب یہ بیچنے سے جو پیسہ ملے گا وہ آتھریٹی کے پاس جائے گا اور بعد میں آئے میں کے جو انویسٹر ہیں ان پر ڈسٹیبیوٹ کیا جائے گا بہت تھوڑا جب پیسہ آتا ہے تو اس کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ پیسہ بہت ہی کم ایماؤنٹ میں لوگوں تک جائے گا تو اسی لئے آتھریٹی بھی چاہتی ہے کہ ایک ایماؤنٹ تھوڑا جمع ہو جائے تو لوگوں تھوڑے زیادہ پیسے دیے جا سکتے ہیں اور یہ جو آکشن ہو رہا ہے یہ ای آکشن ہے یہ فیزیکلی نہیں ہو رہا ہے جو آئیے میں کا مین آفیس ہے وہیں پہ جو بھی آئٹم ہے اس کو ڈسپلی میں رکھا گیا ہے لوگوں وہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھنے ایک بعد جو لوگ اس کو ای آکشن کے تھروں کمپیٹر کے تھروں ایک ویب سائیڈ ہے اس پہ جا کے آپ جو بھی اپنا ویلو ڈالتے ہیں اور جس کا ویلو سب سے زیادہ آتا ہے اسی کو گورنمنٹ اس کو آئٹم کو دیتی ہے تو یہاں فیزیکلی کوئی آکشن نہیں ہو رہا ہے اور کل بارہ تاریخ ہے کل یہ دن کے بارہ وجہ یہ آکشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو پیسہ آتا ہے وہ گورنمنٹ کی ایکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اس کے بعد ایک لمسم جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں تک ڈسٹیبیوٹ ہوگا تو ایسے بہت سارے لوگوں نے بڑھا چرہا کہ یہ بات کہنا شروع کر دیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے آئیے میں کے لیے خوش کبری ہے دیکھیں یہ نارمل کیس ہے ایسے آکشن پہلے بھی ہوئے ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں اور بھی کچھ سمان ایسے آگے جو ملتے ہیں اس کا بھی آکشن ہوتا رہے گا مین مدہ یہ ہے کہ اگر پیسے جادے آئیں گے تب ہی آپ تک ڈسٹیبیوٹ ہو سکتا ہے تو وقت لگے گا لیکن پیسے آئیں گے کتنا وقت لگے گا یہ کہنا مشکل ہے جیسے میں نے کہا تھا اسکول کے بارے میں لوگ ڈاؤن کے ویے سے بہت سارے لوگوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آیا ہے فیس کی کمی فیس نہیں ہونے کے وجہ سے جو آن لائن کلاسس ہو رہے ہیں اس میں تقریباً دو سال سے لوگ اپنے بچوں کو نہیں ڈال رہے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ان کے بچے آن لائن کر رہے ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہیں ان کے بچے اسکول نہیں گئے اسی سب کو دیکھ کے ایک سوفٹویر ڈیبلوپ کیا گیا جس کے اندر ہم پلے سکول سے لے کے آٹھ تک کے سٹینڈر کے بچوں کو گھر بیٹے اسکول کی پڑھائی کر آ رہے ہیں اس کے فیس بھی کم ہے کمپیر اگر آپ کرتے ہیں جو لوگ دوسرے لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ کم ہے اور فیوچر میں بھی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ جب سٹوڈنٹ زیادہ ہو جائیں گے تو فیس کو اور کم کیا جائے گا اس کے بارے میں اگر کوئی چاہتا ہے جانکاری حاصل کرنا کہ یہ کیسے کر رہا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی تیسری بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا بک کے لیے گراؤنڈ ریپورٹنگ کے لیے ہمیں کچھ لوگ چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں انڈین میڈیا بک کے ساتھ کام کرنا اور گراؤنڈ ریپورٹنگ میں آپ کا انٹریسٹ ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں Thank you so much watching انڈین میڈیا بک موسیقی